اللہ تعالیٰ سن نبی جویں سوئنی ونکیا نبی کریم سوئن خیالی مبارکی ونکیا مالی اونک دیمکیا ونکل جواب ونکھینات دلما دکھک رٹک نیت کبنک ماکام آملا ونجو سوچنی ربی کائناتن سو جبریل دون جبریل دون دون گسمی نبی ازداب مال مرہ ٹیمن چون ضرورت چجھین مجبوری مگر ونگر نکی ہین مانگی ایک ایمدہ پیندہ پین ایسٹی او شوکا ٹیٹنی بی ازدیماؤ کے لیکن ایمان مادو کی دل یا رسول اللہ نیر ونکل یل ونکل مجبوری یل ونکل چاہنی چھو لا سلکم علی حجرہ بو منگن تو ایک کام بدل ماؤزہ کے مچن تو ایک کئن چیز منگنی ضرورت مچن کنی چیز بدلی کے اے پروردگار تیل کیا ونکس دومنے سے حبیب ونک ایل المودتا فی القربان اگر تو ایمبو چیزہ منگو سو چیزہ اس نے نبی سے نہیں خود رکے وہ رب کے لیے نہ ہوگا وہ نبی کی ذات کے فائدے کے لیے نہ ہوگا اے دیور والا یہ چیز تو ایمبو نبی منگو یہ چیز بھی تمہارے ایمان ہی کے فائدے کے لیے ہوگا یہ تمہیں دنیا واغرت کے فائدے کے لیے ہوگا اے نبی کیا منگے اللہ المودتا فی القربان حرمو رسے نبی یہ مندہ میں چن کونی چیز ہی ضرورت کے میانن قراباہن میانن قرابدارن سید کریوں محبت قرابدارن سید کریوں میانن قریبی لکن سید کریوں محبت قریبی مراد اہل بیت رسولن سید کریوں محبت سبحان اللہ لیکن یہ میرے اہمیت گئے دوبالہ القربل آسمان اہل بیت رسولو اسلام کی بقا تو سربلندی خاطر پنن خون تو پنن جان تو آیال تو مال پیش کو اور اس پر کیا ذمہ دیری چھے تذکر اہل بیت تذکر حسین مقصد مدہ چھو کیا آئیس نمبر آخ شو اہل بیت ان محبت اس پر لازم اور نمبر شوہدائی کربلان ان تذکر کرنو مقصد چھونا خیلی اچھو کین اشتراؤن تو واویلا کرن اتنی چھنکیں ٹھیک گمہ حسین میں آنسو بہانہ سواب ہے اس میں شک نہیں لیکن کربلہ کا جو اصل پیغام ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد اشار چھو ہر کہنے سے ورد زبان ہر اک بچ بچ یہ شار یہ تو ہی کہا مائی کی بیڑی یہ ونوول یہ شار آگاز کرے لکن چھو پانے چالہ نہیں نیریٹ ہوتا چھو یہ ورد زبان کہ قتل حسین حصل میں مرگ یزید ہے لیکن اسلام زندہ ہوتا ہے ہر یہ لفظہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اسلام چھو پھلن تو بھولن اندر کھن بھی ہنسید کے اسلام چھو گیجن پیڑ بیہت بلندین واطن کے اسلام اللہ کا دین ہے خدا چاہے تو اس کو خود بلند کر سکتا ہے لیکن بندوں کے ذریعے سے بلند کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے درجے بلند ہو جائیں ورنہ یہ خدا کا دین ہے سزائن یمی روش تپانے کر یمی بلندی تپانے کر وہ طاقت والا ہے ایک 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 اشارہ سے پوری کائنات پہ دین کا گلبہ ہو جائے گا جس طرح وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں اسی طرح وہ دین کی سربلندی کے لیے ہماری قربانیوں کا بھی محتاج نہیں محتاج توشہ سیری میکو یہ پہ اللہ تعالیٰ سانن نمازن محتاج چھنکے یہ پہ اللہ تعالیٰ سانن حجق محتاج چھنکے یہ پہ ربی کائنات سانن زکاة محتاج چھنکے یہ پہ چھنے اللہ تعالیٰ اسلام کے سربلندی خطر سانن زون محتاج کی توشہ میں یہ گت سمجھ ادھائی پویٹ چھنے دین کی بول بالا خطر سانن قربانی ان ہن سم محتاج کے وہ چاہتا تو اسلام بہت بلند و بالا ہو جاتا ہے کسی کی قربانی کے بغیر لیکن حسین کا درجہ کیسے بلند ہو جاتا حسین تو میرے نبی کا بیٹا تھا اور حسین تو فاطمہ کا بیٹا اور بھی بیٹے تھے قاسم تھا محمد تھا ابراہیم تھا لیکن یہ محضور اسپانی اللخت جگر اپنے بیٹے ہیں ان کا چرچہ اتنا نہیں جتنا حسین کا حسین کا چرچہ بلند کیسے ہوتا حسین کا نام بلند کیسے ہوتا تو دراصل اللہ اپنے مخصوص بندوں کو بلند کرنا چاہتا ہے دین کی خدمت کے ذریعے سے ورنہ اللہ خدمت دین کے لئے ہمارا محتاج تو اجہ کا سمجھ یہ من میں اللہ کسی کو جب بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کا کام کرواتا ہے تو لہذا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار اسلام چھو فلن تو فولن یلی شہادت یون شیون دین اسلام چھو بلند و بالا رودموت یلی سانی و اسلاف ہو سانی و بزرگ ہو اہم خطر کربلا یی پیش کرے دوی میں لفظ نماز بنو اسلام اس میلو نت حضر تہینی سوید کے تمن میلو اسلام سی دھ لفظ پہ گوھر کر لی اسلام خدا کا دین سویشت بلند سویشت آلہ سویشت دھدر دی کس کا دین ہے بولی کس کا دین ہے سویشت حفاظت کی ذمہ داری اپنے اپنے اوپر نہیں لی تھی لیکن جب میرے نبی پہ قرآن بھیجا تو کہا میرے حبیب یہ میں نے دیا حفاظت بھی خود کروں گا اللہ تعالیٰ انکر قرآن ناجل فرمونیس اِنَّا نَحْنُ نَذَلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُوْ لَحَافِظُونَ اے حبیب اشکر ناجل قرآن انہی سیری وَإِنَّا لَهُوْ لَحَافِظُونَ حفاظت کا روح سپان ہے چودہ سریعہ بیٹھ گئی گزر گئی آج تک کسی کی مجال نہیں کہ زبر کو زیر بنائے زیر کو زبر بنائے تو یہ سیری کسی کی حمد نہیں آیت تبدیل کرنی کی دو بات ہی نہیں ہے پوری دنیا کے علماء جمع ہو جائے زیر کو زبر نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ خدا نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے اور قرآن کی حفاظت دیکھئے اگر پور کل کائنات کلام اللہ کل کائنات کلام اللہ امپدین تراؤن سمندرن مز موبائل انت لیفت آپن اندر کمپیوٹر اندر کلام اللہ یمتین نیبر کرن سمندرن مزی تراؤن شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جو دوبارہ بجائے گی لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہی ایسا ہے ایک گھنٹے میں کروروں قرآن جمع ہو سکتے ہیں تیار ہو سکتے ہیں اگر نہ صفحہ حیثتی عظمت کون قرآن ہی تھا وہ انہوں دنیا عظمت ایک بھی کلام اللہ دنیا میں مت رکھو یہ لیپ ٹاپ کلام اللہ لوڈ کریت چھے موبائل ان سے بھی نکالو کتابوں کی شکل میں جا ہوں ان کو بھی نکال کے سمندر میں ڈالو شاید ہی آئیتو نہیں ہیشکاں کتاب پت دبول رائٹر ایسی کتاب کرتن بے اہمی آئی تیار کبھی ایسی کتاب دوسری تیار نہیں ہو سکتی سہم لیکن قرآن کا موجزہ ہی خدا کی حفاظت ہے سارے کلام اللہ دنیا سے نکالنے کے بعد بھی ایک گھنٹے میں کروڑوں قرآن اسی طرح جمع ہو سکتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دم نے سے حبیب قرآن میں نے دیا اس کی حفاظت میں خود کروں گا تو بتاؤ اسلام کس کا مزدین ہے اسلام دینِ الٰہی ہے خدا چاہتا تو کسی کی قربانی کے بغیر بھی اس کو بلند کرتا لیکن اللہ جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو دین میں لگا دیتا ہے محبت سے بولو سبحان اللہ اللہ جس کی شان کو بلند کرنا چاہتا ہے اس کو اسلام کی خدمت میں لگا کے اس شخص کی بلندی ہو جاتی ہے اگر کربلا میں حسین شہید گیچین کے شاید حسین کا اتنا چرچہ دنیا میں نہیں ہوتا شاید علی ازگر و علی اکبر کا چرچہ دنیا میں اتنا تو اچھوہ سیری حضیر یہ شاید حسین کی محفل دنیا میں نمنائی جاتی شاید امام آلی مقام سندیز محفتز مزایش ہے نا یہ میں نیوی اچھو مجالی سنہوں نے نقاط پورو اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہو جاتے اگر حسین کربلا میں جان اسلام کے لیے نہ دیتے تو یہی مراد ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بولو اسلام زندہ ہوتا ہے اسلام تو زندہ ہوتا ہی ہے یہ تو خدا کا دین ہے زندہ کرتا رہے گا لیکن اسلام کو زندہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی زندہ جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں جو اسلام کے لیے مرتے ہیں اور مرتے ہیں تو اولاں آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی احتکر اس ترجم اہل بیتن حضرت خن فضیلت اور بعدہ ہو کربلا کا ایک تائرانہ نظر شہدائی کربلون ان فلسف پیغام انشاءاللہ رحمان جو اللہ تعالیٰ اشی تذکر اہل بیتن حضرت شہدائی کربلا سلسلسمن اشتی جذب دین نصیب اس کہہ رہی ہے محبت سان پر ہے سیری کوئٹ درود شریف اللہم صلی اللہ وآلہ وآلہ اللہ رب العزت فرماون اے حبیب قول لا اسألکم علیہ عجرہ اللہ المودد فی القربہ حبیب تو اے فرمائیو یہ من لوکا اللہ تعالیٰ فرماون قول اے نبی تو ہی وینیو شہباش اے نبی تو ہی فرمائیو آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ عجرہ وہ چھو سنو تو اے عجر مانگنے کی آت پیٹھ کی تو ہی بنیو مسلمان آت پیٹھ کی تو ہی حیوانیت کس بازرس میں تو ہی نیو میں انسانیت کس انسانیت جوائی پیٹھ آت پیٹھ کی تو ہی اس بے حیاء تو ہی بنیو میں با حیاء آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ تو ہی اس بودھ پرست تو ہی بنیو میں خدا پرست آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ تو ہی اس جہنم چوائی پیٹھ پاکن میں نے تم کو جنت کے راستے پر لاکے کھڑا کر دیا ہے آت پیٹھ کی کوڑنو اس نے کہاں ویکار بیٹیوں کو میرے نبی نے عزت بخشی ہے آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا میرے نبی نے عورتوں کا مقام بلند فرمایا ہے آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ بیوہ اور منڈ خاتون یمانوں نے کہاں عزت تفقار کہ لیکن میرے نبی نے پہلا نکاح بیوہ کے ساتھ کر کے دنیا کے بیوہوں کا عزت بڑھا دیا ہے آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہ آت پیٹھ چھو سنو تو ہی کہاں عجر مانگن کہیں میشن تو ہنی ضرورت تو ہنی معاوزش کے تو ہنی بغلی چھن میں معاوزش تو ہنی عجرتی چھن میں ضرورت کہیں اے نبی ونہوک سبحان اللہ اے نبی فرمائی ہو یمن لوگن اللہ نے فرمایا اے نبی تو ہنیو یمن نبی پاکو کرن بزاج خود ہی خواہی کہ میرے رب کے حکم سے یہ خواہی فرمائے قول اے نبی فرمائی ہو یمن لوگن کہہ روایات چھیں مگرہ خاص سگئی یہ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہنز یہ تھوڑا بظاہر گربت ونویش بظاہر مسکینی صاحب سبوں ملاحظ کر اموک اور مشور دوبوں کی اس نبی نے ہمارے لئے بہت محنت کیا ہے اس مصطفیٰ نے ہمارے لئے رات دن ہماری خدمت میں لگا ہوا سردار ہمیں اللہ سے ملانے میں لگا ہوا ہے ہمیں انسان بنانے میں لگا ہوا ہے عداوت ختم کرنے میں محبت کا درز دینے میں لگا ہوا ہے لیکن یہ مصطفیٰ ایک ایک مہینے کے بادگار میں چولا جلاتا ہے چنان صلاح اشنمو کے مال حضور الدمو جلاتا ہے یکمانگی خواهہت یکمانگی خیش ڈیل صحابہ اکرامو مشور رلاو تطلق مال وائد در خدمت نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم حضور ازیل محل پیش کروک سبان اللہ نبی پاک ازیل محل پیش کروک اجرات محوزت حدیت نظران پیش کروک اتباد لکی امکر سانی خطر بیش محر محنت اتباد لکی اداوت نفرت حسد بغض ظلم دا شدود مغلوون دا مائت محبت بغلوون اتباد لکی انسانیتو کدار زیدنام اتباد لکی مولیستو ماجکارشتی کورنام اولاد انتو والدین ان کیا رشتی کورنام ہم سائن انہیں حقوق کری نام زیدن انتو قوزن ان کیا تعلق آجیم کری نام رات دن ہمارے لئے یہ نبی جاگتا رہتا ہے اتباد لکی امال تباد نوک در خدمتی محمد یا ربی اللہ اللہ یام نبی پاک اوی مشاہدکور نبی کو دل میں اس کے لینے کی خواہش تو تھی نہیں پہلے سے تھی نہیں کیونکہ لیتا وہ جو موتاج ہے میرا نبی موتاج ہے ہی نہیں لیتا وہ جس کو ضرورت ہے میرے نبی کی دنیا کو ضرورت ہے مصطفیٰ کو مال کی ضرورت ہے مال ریڈیس ہو جس کو غریبی اور مسکینی سطا تھا میرا نبی مسکین نہیں تھا میکن مسکین رہنا پسند کرتا تھا غریب نہیں تھا غربت میں زندگی گزارنا پسند کرتا تھا میرا نبی چاہتا تو عرش سے جنت سے اس کے لیے بچھونے آ جاتے لیکن میرے نبی نے مٹی پہ سونا پسند بھرمایا ہے غریب نہیں تھے غربت پسند تھی توجہ ہے بولیے سبحاللہ جنگر کے لیے مصطفیٰ غریب مسکین لیکن مسکینی کو پسند بھرمایا سبحاللہ اللہم اہینی مسکینہ کتنی پیاری دعا ہے خدا یا میں تھا دنیا اسمان مسکین و امیتنی مسکینہ یل بو وفات کر بغض مسکینہ سن و اشہرنی بھی زمرت المساکین خدا بندہ یل میں قیامت کی دو وقتیں میتلزی مسکین جس جماعت اسمان آیا تو پتا چلا میں نے اسمان مسکینی کے مگر مسکینی اس پسند تچھا توجہ میں کچھا پکرے دارا غریب آسنو نبی غربت آسنس پسند اس نبی آئی کے دو دیگلاس ستھن چاونہ دو دیگس موجود دی وہ نبی تھوڑا ہی غریب ہوتا ہے یہ میں اسمان نبی آسنی جابر دعوان دعوان یہی ہے دبی آسنی نبی میں حضورت کرز بیا کر کرز مول چکمت وفات میں والے باغس خضر یوہے گو بوڑ جمع خضر بون ویہاز گئے کرزدار جمع بزانکی نے مول داری مول داری مل کبھی کرز بیاز کر میں نبی آن فرمون جابر گو دعوان دعوان چھو بھی خضر بنی صرف یاد کو سننیوں نکا اچھ کرزدار بوہر ہے نبی آو تشریف خضر بنی جتنے چکر بیوٹس پیال کئی یعنی پیالکے نبی پاس تشریف دعوان جابر ترازو لے کے آو طول کے دینا جس کو دینا دینا ہے دے دے حضر جابر فرماؤن یعنی لوگ باغراؤن بخشت باغراؤن یعنی سری کردار نخوچ میں نے پیٹا نبی وائکر رکھنا مہربنی پوچھا آیال افرودہ میں ویریس ہوں وائکی ہن کی ہن آیال کیا کھیم میرے نبی جب اٹھے تو سارا خجوروں کا جو ڈیر دذر موجودی تھا ایک بھی کم نہیں ہوا تھا تو کیا وہ نبی مسکین تھا آیال ایمی نبی از حضرت عبو جندل رضی اللہ عنہ نبی سن صحبی حضر نماز بارن یوان نماز بارن سلام پرن سلام یخوی یخوی دائم همیشہ یتسالان یل دوی دوی سلام حضور رکو دا جندل چھوز بیمات آزا تکیل دایمان بتا جیل دیکی کھا چکزن دبن یا رسولا گری ها شو مسل آرز گرن گری ها شو مسل یا شو یهود همسای لیڈی دیوار چھوز بڑھ یهود چھوز خزر کل چھویے میں ایم چھو لائن چھو خزر کل چھو میانی سانگ نزماز سارا نماز شب نمسکیم خزر پیوان میانی سانگ نزماز بہت شوز جلدی نیران ایم موجوب بجو دبن میان بچ وچن سبس نیدر یمگیسنیم خزر کھین بجو دیم جمع کرن تراؤن چھوز والدین ہو تو آئیسی والدین ہو تو آئیسی یمسی خیال چھو میانیست بچ از گزن نفس اس ماز گر سن خزرا تن کئی دبن باز جوتیم سلی جمع کرن ترابن جز واپس یہودیس بے ایتان نظمہ نظم خزر لنچ قلچچ میں نظام نظم نبی پاک و فرمو سے جندل کہنا پروائی طلاب غصہ تمیز یہودیس تمیز دباوی خزر کل دیور دبن نانا رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم دو نحس گئی سے تمیز آس و نیامی تیمون تمیز نال تمیز نال یا ساسی گزن محس گزی یا رسول اللہ نبی کریم و دبو زندل چاہشی دوہی نمائل باہن براس بہا گاست بمکلازی ٹینشن ہے دبن نظام یہ لیں تو ایوانا چھوکا شویا رسول اللہ ایمیس یہو جس کو انہیں احساس آکے ایم مہنینی چاٹنے نبی کریم اندبی آس دے پیانا سی خزر کل دیور ایم مہنین ٹوٹر حضور علیہ السلام آئی واپس یہ لیں واپس نیبر میری تھا ہے حضور عزقور آرز ابو جندل اندبن ڈاڑنے بھی ونیا میں نا یہ مزنا چھویا سازی کیا زانی محمد کیا گو یہ کیا زانی رسول کریم کیا گو حضرت میں کریاؤنا گوڑا یارز دائنہ حسد باشو و مناشبے دبن ابو جندل کیا پرواشن ولیو نیرو صبح بجریل نماز بات حضور پرنو نماز نبی پاک جو پاک کن نظر دیوان صحابن کن بود پیرد آج کیوں نہیں نکلا دبن تار نبی آج کیا کرنے نکلوں خجور کا سارا درخت زمین لے کر کے میرے آنگن میں بیٹھ چکا ہے اللہ حضور رسول اللہ دبن میانی نبی ساز خضر قلی آمود میں نسانگ نظم از گریت قرار وہ نبی غریب نہیں تھا وہ نبی مہتاج نہیں تھا وہ نبی مسکین نہیں تھا لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سکھن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے صدا کر ات برس یوز چوئی کو شاد سدا کر ات برس یوز چوئی کو شاد بینی دول از یابا زوہ بینی دول از یابیم یا حبیم شکر موت مالکِ کل ذات پاک چھو سوری در تارا زوی مہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ خبیم شکر موت 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 موسیقی کرم کرون کرم خوی مہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکراموی المالون در خدمت محمدور نبی کریم ازادن دل مبارک از منچاہت یہ ماہ حضور اٹنس یہ حجر اٹنس کے مگر بائی بور نبی اوسنا حیادار یہ حضور اوسنا ویساں کنشون دل دکھا ہوندکی یوزنکوشی ویساں انکار تکارون یوزنکوشی ویساں دادکارون دکھیں جڑکون دکھیں اداواتن نوز بلہ دفاتی کرنکے اللہ تعالیٰ سن نبی جویں سوئنی ونکیا نبی کریم از شویں خیالی مبارکی ونکیا مالی انک دیمکیا ونکل جواب ونکھینات دل مادو کھک رٹک نیتی کبنک ماں کام آملا انجو سوچنی ربی کائناتن سوچ جبریل مالی جبریل دوان دوان کس میں نبی از داب مال مرہٹی من چون ضرورت ججھین مجبوری مگر ونکر نکی ہین مانگ یک یم دی پین دی پین اشتی او شوکا ٹھٹی نبی از دیماؤ کے لیکن امن مادو کھ دل یا رسول اللہ نیروین دبوک یلوین تو مجبوری یلوین تو چاہنی چھو لا سلکم علی حجرہ بو منگن تو ایک کام بدل ماؤزا کے میچن تو ایک چیز منگنی ضرورت میچن کنی چیز ہی بات لکے اے پروردگار تیل کیا وانس دومیے سے حبیب ونک اللہ المودتا فی القربان اگر تو ایم بچیزہ منگو سو چیزہ اس نے نبی سے نہیں خود رکے وہ رب کے لیے نہ ہوگا وہ نبی کی ذات کے فائدے کے لیے نہ ہوگا اے دیور والا یو چیز تو ایم بم نبی منگو یہ چیز بھی تمہارے ایمان ہی کے فائدے کے لیے ہوگا یہ تمہیں دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے ہوگا اے نبی کیا مانگے اللہ المودتا فی القربا حرمونی سے اے نبی یہ مندہ میچن کنی چیز ہی ضرورت کے میانن قراباہن میانن قرابدارن سید کریوں محبت قرابدارن سید کریوں میانن قریبی لکن سید کریوں محبت قریبی مراد اہل بیٹ رسولن سید کریوں محبت سبحان اللہ یہ تاہی میں انعام دیتی وہ یہ تاہی میں انعام تاہی بنائیو میں مسلمان شروع نبی فرماؤں تاہی بنائیو میں انسان تاہی بنائیو میں باہیا تاہی رضو میں ایمانی دولت تاہی کرمی واتا انعامات لیکن وہاں اگر تاہی یہ نعمت چھوئے ہیں سلامت تھا نعمت حسل کرنچ سہل لیکن یہ بچاو انچوار یا دشوار کہت نعمت محفوظ تھاو انچوار یا دشوار پروردگاری آلمینن فرموز ہے نبی وانوکوین یہ تاہی میں جتو یہ تاہی نبی کریمان آتا تاہی جو ویسن مال بدل دن میں چن مالی ضرورت تاہی جو ویسن ماؤزی دن میں چن ماؤزی ضرورت کے وہی منگو بچوت چیزا یہ مسید توہنزہ انعامت سے دینیچ دیمانیچ نعمت سلامت روید یہ چوت حفاظت اک سرمائے یہ ستاہ انعامت میں دینیچ ایمانیچ علم مجھ حیادہ رہی ہیں اسلام عشد خدا عزنی ماری فتش یہ نعمت دوئی میں ادا کروا اگر تم اس نعمت کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو میرے حسین سے محبت کر لینا علی و فاطمہ سے محبت کر لینا اللہ اللہ امام حسن مجدبہ سے محبت کر لینا سبحان اللہ قربہ دے پید گئی اہل بائے قربہ دے پید گئی لَا سَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا بُجْوزن دوئی کی ہی نہیں مانگا آخر چیزوں مانگا اب جو خدا کے حکم سے نبی نے مانگا ہوگا توجہ اچھا میں کنسا ہے نہیں اللہ میرے نبی نے تو خود مانگا نہیں قُل دَفِضْوَنُسْ خَدَائِنَ اے نبی بُجْسَيْوَنَا تَمَنگو عَقْرِ دیو گو نبی انہوں نے پانے کے پانے وَنُنُنُنُ کُئِئِ حُضَرُوا عَسَلَكُمْ بُجْسَيْوَنَا قُلْ نبی وَنُو بُجْسَيْوَنَا یا رسول اللہ حکم تجھے رب دے رہا کہ مانگ اللہ کے حکم سے جو میرے نبی نے مانگا ہوگا امت سے اس چیز کی کون اہمیت جانتا ہے اور اب محبت کن سے اہلِ باعث اب وہ بھی سن لیں ان کا قرآن کی ایک آیت سے ملاحظہ فرمائے کہ وہ لوگ ہے کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے کیا وہ قرآن سے ملاحظہ فرمائے اللہ رب العزت فرمائے انما یرید اللہ لیوزہیبا انکم الرجز وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اہلِ باعث انما یرید اللہ لیوزہیبا انکم ریس اہلِ باعث وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہ تعالیٰ کرتوہینی ساری گلازت دو اہلِ باعث اہلِ باعث اہلِ باعث کو گھر اہلِ باعث مانے گے گھر والے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے اہلِ باعث نبی اے اہلِ باعث اللہ تعالیٰ انکر توہینی ساری گلازت دو اللہ تعالیٰ انکر توہینی ساری نجاست اللہ تعالیٰ انکر ساری ناپے کی توہینی اہلِ باعث اے اہلِ باعث نبی توہینی گئی ساری گلازت دور توہینی گئی ساری ناپے کی دور لیکن یہ ناپا کی دور گئی اللہ اب آگے لفظ بھرما رہا ہے وَيُتَحِرَكُمْ اللہ نے تم کو پاک کیا اللہ نے آپ کو اے اہلِ بیٹے نبی اللہ نے آپ کو لیکن اللہ تعالیٰ عنہ دھونوں ہوتی تائیں کہیں وَيُتَحِرَكُمْ حالانکہ اکچمانہ نیرن اصل پڑ وَيُتَحِرَكُمْ مذکم کہ اللہ نے آپ کو پاک کیا تَحَرَيُتَحِرُ تَطْحِير سے نکلا ہے تَطْحِير مانے پاک کرنا يُتَحِرِ اس کا فیل ہے پاک کرنے والا اللہ ہے وَيُتَحِرَكُمْ اللہ نے تم کو پاک کیا اے اہلِ بیٹے نبی اللہ نے پاکی کو کدنی واضح بیان فرمایا نمبر ایک فرمایا يُزْحِبَانْكُمُ الرِّيس نجاست یاستِتْوائنِ سا گئی دور یہ نجاست دور گئی پانے تو ناپیری وہیرون نے نجاست کی لیکن خدا انتوں نے مہداد ہوتی تائیں کہ اَمْبَدْ وَتْوَيُتَحِرَكُمْ خدا انتوں نے کہا وہ باک اللہ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا آگے لفظ لایا ہے تَطْحِيرًا عربی گرامر زانن ویلی آشن مفولی لہوچہ دوانن عربی اسم یہ لئے فیل گش استعمال جمل اسم بُتیل ام اے فیلوک ام اے وربوک مصدر گش استعمال مصدر یعنی یہ مزی فیل ڈرام من چاہتا ہے مصدر یہ پہتے ہیں اللہ تعالی سورہ احضاب وَسَلِّمُو گوٹ چو بنا سَلُّو عَلَيْهِمِن نَبِيَسْ پَدِو دُرُود پات کیا فرماؤ سَلِّمُو اسکورن بُتی بیاخْ لَبِسْتِمَال تَجْوہا سَحْرِی حَزِر سَلُّو عَلَيْهِمْ سَلُّو عَلَيْهِمْ سَلِّمُو تَطْحِرَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطْحِرَ مَلْشِدْ رَامُد یُتَحِرَكُمْ میرے بیام، مولا رہاز کیا ہے ہوئی دفدیاز گوڑ نیتیری جس ناپا کی گھر میں ہو دور غلازت گئی دور عائتی دائیں دھونو ربی کائناتن کے اِمْ بَضْبَرْ مُونُو وَایُتَحِرَكُمْ تم کو پاک کیا لیکن تَطْحِرَ کھالی پاک نہیں حد سے زیادہ تم پاک ہو گئے ہو اور اس پاکی کی ایک نشانی میں یہاں بتا دیتا ہوں تو ایدھر پانے فکر اہل بائیت نبی کا جج پاک اسی سیری مارجی بینیویل کوڑیویل سوانین گارنمزیل بچی زیوان یلی واتن چنون دہن ورین تائن ناؤ ایر کے بعد اس کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے مہینے میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچی بالک ہو گئی ہے بچی کی بلوگیت کی علامت اس کا منصد آ جانا ہے جب منصد آ گیا مہینے میں تو اس سے سمجھن بچی بالک ہو گئی یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے وہ آرے ہیں میری پتی کہتے ہیں لیکن عام کی ہوئی کہ نو سال کے بعد بچی کا یہ تکلیف شروع ہو جاتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بچی بالک ہو گئی ہے ایک خون ہے مہینے بر میں ایک مرتبہ ہر کسی عورت کو آ جاتا ہے اور یہ لیمیز بچی ہے اس خاندر کا رنچ ہے شادی کے بعد اپنے حق سے مل جاتی ہے شوہر سے ملنے کے بعد اللہ کی مرضی کے مطابق دنوں یا مہینوں یا سالوں کے بعد کبھی یہ خون رک جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بچہ حمل لگ گیا بن گیا خون رک گیا شادی کے بعد تو کہتے ہیں بچہ بن گیا شکم میں رحم میں بچہ بن گیا لیکن قربان جاؤ اہلِ بیت کی باقی پہ فاطمہ کو یہ تقلیف ہوئی نہیں کبھی سلام اللہ فاطمہ اس تقلیف سے بھی باٹھ لیکن اب سوال پیدا ہوا مولا جب ہماری بچی شوہر سے مل جاتی ہے شادی کے بعد اس کا خون رکتا تو سمجھتے بچہ بن گیا پھر یہ حسین و حسن بنے کیسے کھون رحم میں جمع ہو جاتا تو بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے لیکن سوال ہے حسن و حسین کی والدہ اتنی پاک تھی مہینے بر کی تقلیف ہوتی نہیں تھی مولا یہ بنا کیسے تو جوا ملتا ہے حسین آپا کھون سے بنتا کیسے حسین منی وانا من الحسین حسین کھون نہیں حسین نور مصطفیٰ ہے حسین کھون فاطمہ نہیں حسین فاطمہ کے باپ کا نور ہے سوالہ حضرت نے کیا خون فرمایا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور کا بولو جھم گے سبحان اللہ تو ہے این نور تیرا سب گرانہ نور یا نبی تو یا حض چھو نور سب گرانہ نور سب گرانہ نور یا حضرت نے کیا خون فرمایا یا حضرت نے کیا خون فرمایا اللہ اللہ عزیزہ نے مہترم یعنی و بزرگو پاکم کرویں ویدہرکم تدہیرہ اے اہلِ بائیت نبی انہیں صحیح اے اہلِ بائیت تو ہی کرو خدا ان خوبا اب ان کی پاکی کا اعلان آئیشہ صدیق کا اخر روایت کرویں فرماوان یلی آیت نازل گئی خدا ان کے روطے پاک ناپے کی ہٹو نیو گلازت ظاہری کیو بائیت نی اندرونی کیو بیرونی تمام گلازت نیتھائی نیو تو ہن فکر کرن پاک تو ہن خیالات کرن تو ہن سونچ کرن اے اہلِ بائیت نبی تو ہن اراد کرن منی ساری تو ہن کادم کرن تو ہن درون و بیرون کرن اے اہلِ بائیت نبی تو ہن اراد کرن پاک صاحب حضرت آئیشہ صدیق کا روایت فرماوان فرماوان یمی دو آیت نازل گئی نبی کریم آش آرام تر آیت کملی مبارک اسمانس حضرت علی اسکرنالو علی تلائیوڑی فاتیمہ اسکرنالو فاتیمہ یوڑیو حسین و حسنانین چشویر اٹن پانس کملی مانس مان اللہ ایکن علی ایکن فاتیمہ حسن تو حسین قدس سور نبی حد اے دیوناو پانچ جتنی پاک آئے ہائے پانچ جتن نبی پاک نبی چھوی پاک آئے ہائے نبی چھوی پاک نبی کا نام ذہن میں آیا تو پاکی بلکہ نبی کے نام سے دنیا پاک ہو جاتی ہے حضور کا جسم تو ہائی پاک ان کا خون مبارک بھی پاک اوری دنیا کا خون لوگوں کا خون نہ پاک لیکن نبی اتنے پاک اتنے پاک خون بھی پاک صحابے پیئے صحابی پیئے پینے سے حرام کام نہیں پینے سے گناہ کا حکم نہیں پینے کے بعد توبے کا حکم نہیں پینے کے بعد میرا نبی فرماتا ہے منارہ دا منکم صحابہ تم میں سے جو چاہے دنیا میں چلتے فلتے جنتی کو دیکھے فالی انظری لے تو اس میرے خون پینے والے کی طرف دیکھ لیں نبی کا خون کوئی پیئے تو جنتی بنے سبحان اللہ اور آج کہتے ہیں نبی جنت نہیں دے گا میں کہتا ہوں خون پیئے کوئی مصطفیٰ کو تو جنتی بنے ارے خون تو عالی ہے مجھے کہنے دو خون تو عالی ہے خون مصطفیٰ کا مرتبہ بلند بہت ہے مجھے کہنے دو مصطفیٰ کا بول شریف بیمارے بھی ٹھیک ہو جائے جنتی بھی بن جائے گی اللہ میں جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے الخصائص القبرہ سے اندر حوالے بیحقی آنن حوالے بیحقی حضور علیہ السلام نے امی آئیمن سنوا کیا یہ سو امی آئیمن خادمہ اس نے بھی سن گئی رات میں بیدار ہو گئی پیاس لگی تھی مصطفیٰ نے رات میں برطن میں بول شریف جماعت رکھا تھا اٹھ کے اس امی آئیمن نے پی لیا حضور علیہ السلام کا یہ سو بیدار یہ پیشاب کس نے پیا یہ مصطفیٰ کا بول مقدس کس نے پیا بیحقی علامہ جلال الدین سیوتی خاتم المحدثین و مفسرین یہ مصطفیٰ نے شافعی مسلکک آلہ ترین مفقر اسلام محدث مفسر مسلم شخصیت تمام مقادمی فکرنش موتبر مصنب دبن حضور و قریال جمع امی آئیمن دبن شریف تو حضور میں نے پیا نبی پاک فرمایا استغفراللہ آپ نے یہ کیا کیا ایک انسان کا آپ نے پیشاب پیا یہ بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے جلدی کر توبہ کر یہ کیا تم نے کیا امی آئیمن دبن باز و ذکرات جن میں عزوز تریجل میں نے پی لیا میرے نبی نے کائے کرنے کی توبہ کرنے کی معافی مانگنے کی تبدیق نہیں فرمائی بلکہ فرمایا امی آئیمن جا تجھے توبہ مل گیا نبی کے دربار سے قیامت کی صبح اصدام تیری نسل میں آنے والوں کے بچوں کو کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا ارے پیٹ کی در تکلیف سے تجھے نجات مل گئی اور جا کے دوسرا انام یہ تجھ جہنم کی آگ بھی تجھ بے حرام ہو گئی ہے نبی پاک اس کی پاکی پہ قربا محور کی پاکی پہ قربان تجھو سیری میں کن حضر میرے نبی کی پاکی پہ قربان ہو جاؤ نبی پاک علی پاک فاطمہ پاک حسن پاک حسین پاک پنج دن باک پنج تن تن گئے وجود تن گئے جسم پنج تن گئے پانس تن کامل تلائی پانس وجود مبارک اور تجھو پتہ روایت کو اشت کرن آئے 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 میں چھو بڑا افسوس دیکھا تھا یہ لبی ہے شیعہ سنی ٹکر چھوز بچھن کو ان کو شائع مجھو دبا ان میں تو ٹکر تھائی نہیں ہے ٹکر کہاں سے شروع ہو گیا ہے آئی شاہی اس حدیث کی راویہ اگر آئی شاہی اس فاطمہ سیدکان چیڑا آئی شاہی ہے شاید کہنے نصرے آئے اگر آئی شاہی اس امام حسین ازدہ حسن ازدہ علیہ السیدکان اللہ تعالی بچے نافرت یا بغض یا اناد آشے شاید اس حدیث کی وہ راویہ نہ بن جاتی وہ بیان ہی نہ کرتی لیکن دبا یہ لی آیت نازل گئی کوئس آیت اے آل بیت نبی یہ لی آیت آئی شاہی صدیقہ ورماؤن نبی کریمان اور حضرت علیہ سالو نبی کریمان کور فاطمہ دا زہرہ سالو نبی کریمان ان آئین علی کاملیمان تی بین فاطمہ دا زہرہ آئیتی ان ان حسن دوسین ہم تھے ان برونکین یہ چھوا میں گن چھوا یہ لی برونکین دہین دوشوے کستان آئی کاملیمان آئیتی تل دست مبارک میں نبیان ہورکون اللہم حول آئی اہل بیتی تم نے صحیح میں آئین خدا آیا اے مین مولا یہی چھو میں اہل بیت نبی کریم اس کے ضرورت پہ یم صور خصوصی طور کاملیمان شامل کریں ایم موجوب کی کائنات ماں سمجھے گروائی نہیں ہو چھے اہل بیت ہیم موجوب کاما دے پی حسن حسین چھنےر بیت نہیں ہوگا گروائی نہیں چھے اہل بیت امن اٰ DRJ من گروائی نہیں چھے امن اہل بیت کمنچہ منوں نے گروائی کمنچہ من نوں من learner گروائی مگر یہ لئے کوڑ گائری درائی امیشن پا دیوان واننے گروہل کے زامتری چھنی وان گروہل واننے کے زامتری سنگھ کوڑی ہین بچی چھنی وان گروہل واننے کے گروہل کمیشن واننے پانیس بچاس میں نیبی انکر چوشوائی آوائی جمع ہمار کامہ دیبی امیشن اہل بائی تو جو شاہ میگو سہر کامہ دیب اہل بائی چھ مراد آئیشہ کامہ دیب اہل بائی چھ مراد فاطمہ یا سید امی سلمہ میں نیبی ان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئین یم تھے کاملی مغتی دون اللہ ہم ہاولائی اہل بیٹی ہتی دون مولای چیمیون اہل بائی اہم بد دونی چیمیون خس کس خس کس حسن سین ہنجی تینی پاک مرابا ہنجی تینی اہم جیمیون اہل اور یاہل بائیت پاک کرن گول کس باڑی وینوائیلر سہری باہ کم کرمی دیم لیکن اک سوال کے ضرور پاڑکا سنے کل زمال اک سوال کے سمائن جوانن ضروری جانن مزیون یہ جو رسول کریم کموں بیش اخلش تدیسہ صحابی باک کہہ جا کموں بیش اخلش تدیسہ صحابی باک رسول کریم تب میں کنشوہ سہری ہے جر یتلو علیہم آیاتی اللہ تعالیٰ نے بن محسوس بن رسول مرحبا محسوس یتلو علیہم آیاتی اس پڑھنی من پر میاں نہیں آیا مرحبا اس پڑھنی من پر میاں نہیں کمن پڑھن بندگانی خدا ہے پڑھن کو شکر رسول خدا ہے آیاتی آدھن پڑھن کی ویوزکیہم رب دپن بیچی من کرن پاک بیچی من کرن پاک تھے ہوں میں کن خیال بیچی کرن یمن کمن ویوزکیہم زکا یوزکی تزکی زکا یوزکیہم فائل چو محمد رسول اللہ یتلو علیہم آیاتی یمن پر چپنن خدا ہے آیات ویوزکیہم بیچی من کرن پاک صحابہ کرام کن کر با جرام کن کر با جرام کن کر لیم شایلہ یوزکیہم رب دپن یوزکیہم مختیر نبی مرحبا مرحبا مختیر نبی رب دپن یشو پاک کرنی شایلہ 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 پاک کر خدا ینا کمو بیش اخلشت صحاب ستی سا سا لیکن مز مز انسان میں خیال آواتے میں خدا یا کون سی ذریعت ہے یہ لوگ یم دپن یہ نبیہ اختیار اور اس میں عبود دل بن کے اپورسوں کے لیمی اسلام 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 چل اسلام مجھے معاپ کرنا کوئی مولان محمد کا بیٹا جیسا نہیں لگ رہا ہے بات کر رہا کشی ستبال سنگھ کا بیٹا اس طریقے سے کہتا ہے کہنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا بنا چلی نبیہ اختیار ہوتا ہے جل کی اندرز ہوگا ہوتا تو بھدا پکنے آگا یا ارزکار پاچھنے جا دے زیور بہت مگس کنید رہا چا میں شاہد نہیں ہے مجھے ارزکار مجھے ارزکار ہے ارزکار ہے ساتھ